بھائیوں اور بہنوں نمسکار نیای یوجنہ جیسی ایک یوجنہ لاغو کیجئے پرمنٹ نہ ہو چھ مہینے کے لئے چلائیے ہر گریب پریوار کے بینک اکاؤنٹ میں سات ہزار پانچ سو روپے مہینے کا ڈالی اس سے ڈیمانڈ کریئٹ ہوگا اردیوستہ پھر سے چالوں گا سرکار نے منہ کر دیا ایک بار نہیں تین چار بار انہوں نے منہ کیا کارن کیا دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے میں دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے لاکھوں کروڑ روپے پندرہ سب سے امیر کرونی کیاپٹلس کا ٹیکس مال کیا تھا اور پچھلے تین مہینوں میں نریندر موڈی کی سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائے ہیں بائیس بار انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائے ہیں پیسے کی کوئی کم ہی نہیں ہے تین لاکھ کروڑ روپے سرکار کے پاس ہے تو نریندر موڈی جی نیای یوجنا جیسے یوجنا لاغو کیجئے چھ مہینے کے لئے چلائیے اور ہر گریب پریوار کو سات ہزار پانچ سو روپے مہینہ کا دیجئے اور ایک دوسرا سوال ہے آپ سے سوال ہے نریندر موڈی جی سے سوال ہے پورا دیش جانتا ہے کہ چائنہ نے ہندوستان کی پویتر زمین چھینی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ لڈاک میں چار جگہ اندر بیٹھا ہوا ہے نریندر موڈی جی آپ دیش کو بتائیے چائنہ کی فوج کو آپ ہندوستان سے کب نکالیں گے اور کیسے دھانیواد جہن بھائیں اور بہنوں نمسکار ہندوستان کے ویر شہیدوں کو میرا نمن پورا دیش مل کر ایک ساتھ ایک ہو کر سینہ کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ کھڑا ہے مگر ایک بہت ضروری سوال اٹھا ہے کچھ دن پہلے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی ایک انچ زمین کسی نے نہیں لی کوئی ہندوستان کے اندر نہیں آیا مگر سننے کو مل رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں سیٹلائٹ فوٹوگراس میں دکھائی دے رہا ہے لڈاک کی جنتہ کہہ رہی ہے آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے ہماری زمین چھینی ہے ایک جگہ نہیں بلکہ تین جگہ چائنہ نے ہماری زمین چھینی ہے پردھان منتری جی آپ کو سچ بولنا ہی پڑے گا دیش کو بتانا پڑے گا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کہیں گے کہ زمین نہیں گئی اور سچ مچ میں زمین گئی ہے تو چائنہ کا فائدہ ہوگا ہمیں مل کر ان سے لڑنا ہے اور ان کو اٹھا کے واپس ٹھیکنا ہے نکالنا ہے تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا بینا گھبرائے بینا ڈرے آپ بولیے کہ ہاں چائنہ نے زمین لی ہے اور ہم کاروائی کرنے جا رہے ہیں پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آخری سوا ہماری جو بھی شہید ہیں ان کو بنا ہتھیار کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا دھنیواد جائے ہماری بھائیں اور بہنوں نمزکار جیسے آپ جانتے ہیں کورونا بے روزگاری اور آرثک طوفان آیا ہوا ہندوستان اور اس طوفان سے سب کو نقصان ہوا ہے کوئی نہیں بچا ہے امیروں کو چھوٹ لگی گریبوں کو چھوٹ لگی مزدوروں کو کسانوں کو سب کو چھوٹ لگی یہ پورا دیش جانتا ہے مگر سب سے زیادہ چھوٹ سب سے زیادہ درد مزدوروں کو کسانوں کو مدھیم ورگ والے لوگوں کو اور سیلریٹ کلاس کو ہم نے کہا تھا کہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مدھیم ورگ کی مدد کرنے کے لیے سرکار کو ایکشن لینا ہی پڑے گا اور ہم نے دو سجھاپ دیئے تھے پہلا سجھاپ کہ نیا یوجنا جیسا ایک پیکج آپ تیار کیجے ایک سال کے لیے نہیں صرف تین مہینے کے لیے کیجئے اور ہر گریب ویقتی کے بینک اکاونٹ سیدھا آپ پیسہ ڈالیے مہینے کا پیسہ ڈالیے اس سے سب سے کمزور سب سے گریب لوگوں کو راحت ملے گی اور دوسری بات جو ہمارے small and medium businesses ہیں جو دیش کو روزگار دیتے ہیں بھائیوں اور بہنوں جو چھوٹے اور middle businesses ہوتے ہیں وہ 40% روزگار ہندوستان کو دیتے ہیں تو ہم نے سرکار سے کہا کہ ان کی رکشہ کرنی ہی پڑے گی ان کو بچانا ہی پڑے گا ان کو بینکرپسی سے بچانا پڑے گا اور ایک پیکج دینے کی ضرورت ہے سرکار نے اس کا بھی منہ پڑ دیا اُلٹا سرکار نے پندرہ سب سے امیر کرونی کیپٹلسٹ جو ان کے مطر ہیں ان کو ٹیکس رائٹ آف دیا لاکھوں کروڑ روپے ان کے جیب میں ڈال دی اور پھر سب سے بڑا سب سے بڑا اور گلت کام کیا 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 پیٹرول اور ڈیزل کے دام بائیس بار سرکار نے بڑھائے بائیس بار ایک بار نہیں بائیس بار سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائے مطلق بائیس بار سرکار نے آپ کو سیدھی چوٹ ماری کمزور لوگوں کو گریب لوگوں کو سیدھی چوٹ ماری دو طریقے سے چوٹ لگتی ہے ایک تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ڈائریکٹ لگتی ہے سیدھا آپ کے بینک اکاونٹ میں سے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکلتا ہے آپ پیٹرول بھرتے ہو پیٹرول کا دام بڑھتا ہے اور آپ کو زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے مگر انڈائریکٹ طریقے سے بھی آپ کو چوٹ لگتی ہے ہوتا کیا ہے پیٹرول کا دام اردھ ویوستہ میں چھپا ہوتا ہے تو جیسے ہی پیٹرول ڈیزل کا دام بڑھتا ہے سارا و سارا مال جو بھی آپ خریدتے ہو وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کو انڈائریکٹ بھی چوٹ پڑھتی ہے اس لئے ہم نے سرکار سے کہا ہے کہ جو آپ نے پیٹرول میں ایک سائز ڈیوٹی بڑھائیے اس کا آپ رول بیک کیجئے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم کیجئے دیکھئے کچھے تیل کا دام گرتا ہی جا رہا ہے all time low ہے کچھے تیل کا دام مگر ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کا دام سب سے اونچا ہے اس لئے ہم نے ان سے کہا ہے کہ اس کو ایک گم کم کیجئے گریبوں سے مدیم ورد سے آپ پیسہ لینا بند کیجئے اور رول بیک ایک دم کیجئے تو آپ ملیے ہمارے ساتھ ایک ساتھ اگر ہم ایک آواز میں بولیں گے تو سرکار کو بات سمجھ آئے گی اور پیٹرول کا دام پھر سے گرے گا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد جہ speak up for our جوانس کیمپین سے جڑنے کے لیے سب ہی کانگریس جنوں اور دیشواسیوں کا دل سے دھنیواد آج دو کروڑ سے ادھک لوگوں نے ٹویٹر کے مادھیم سے اور کروڑوں لوگوں نے فیس بک کے مادھیم سے ہماری سینہ کے پرتی سمرپن بھاو آدر بھاو ہمارے شہیدوں کو نمن کا بھاو وہ اپنے اپنے طریقوں اپنی اپنی زبان اپنی اپنی تہذیب میں پردرشت کیا پورا دیش ایک سوتر میں بند گیا ہماری سینہ کے ساتھ سنکلپ بد ہو کر کھڑا ہو گیا ہمارے جوانوں کی شہادت کو نمن کرنے کے لیے ایک جوٹ ہو گیا شاید ایسا کبھی دیش میں نہیں ہوا میں سب کانگریس جنوں کو دیش واسیوں کو دل سے دھنیواد کرتا ہوں ہمارے شوشل میڈیا کے ساتھیوں کا بھی دھنیواد جنوں نے اس سندیش کو جن جن تک پہنچایا امید ہے موڈی سرکار آج تو دیش کے دوارہ دیئے گئی سندیش سے سیخ لے گی ہماری وہ زمین جو چھین کے قبضے میں ہے وہ زمین ہمیں واپس ملے گی سرکار یہ سنشت کرے گی سرکار سینہ کا منوبل گرانے کی بجائے سینہ کے ساتھ کھڑے ہو انہیں یتھا سمبو ادھکار بھی دے گی اور انہیں ہر پرکار کی مدد بھی دے گی کیونکہ سینہ ہی دیش کی اصلی رکشک ہے ہماری وہ زمین جس پر گلوان گھاٹی ہو یا پینگونگ سو لیک حلاقہ یا پھر ڈیپسانگ کے پلینز ہو جہاں چینی قبضہ ہے وہاں سے گھسپیٹیوں کو خدیر دیا جائے گا مودی جی آئیے پورا دیش اکٹے ہو کر پورا دیش ایک جھوٹ ہو کر ساتھ چلنے کو تیار ہے کانگریس سے مت لڑیے چین کے گھسپیٹیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے لڑیے بھارت ماں کی رکشا کے لیے لڑیے یہی آج پورے دیش کا سندیش ہے ایک بار پھر دیش واسیوں کانگریس جنوں اور شوشل میڈیا کے وولنٹیرز کا دنیواد کرتے ہوئے میں سپیک اپ فور انڈیا سپیک اپ فور آور جوان کیمپین سے جڑنے کے لیے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں نمشکار جہن نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے